ریچ گہر ممولی ذہین جانور ہیں ان میں نیویگیشن کی مہارت انسانوں سے کہیں زیادہ ہے بہترین یادیں بڑے دماغ سے جسم کا تناسب اور کھیل سے لے کر شکار تک ریچ دوسروں کے لیے شدید غمگین ہوتے ہیں بچے اپنی ماں سے الگ ہونے پر رونے اور رونے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ کام ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے اگر ان کی ماں شکاریوں کے ہاتھوں ماری جائیں ریچوں میں سونگنے دیکھنے اور سننے کی حصت بہترین ہوتی ہے وہ میلوں دور سے کھانے بچوں ساتھی یا شکاریوں کو سونگ سکتے ہیں ان کی بڑی بینائی انہیں یہ پتہ لگانے کی اجازت دیتی ہے کہ پھل کب تک پک جائیں گے ایشیائی ریچ کی کچھ نسلیں درختوں میں گھونسلے بناتی ہیں وہ ان کو چھپانے اور سونگنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ریچ خاندان کے افراد کا بہت خیار رکھتے ہیں وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں تک کہ ایک بچے یا بہن بھائیوں کو خطرے سے بچانے کے لیے موت سے لڑیں گے ریچ اور انسانی ثقافت کی بات کی جائے کئی ابتدائی تحذیبوں کی ثقافتوں میں ریچ کو اکثر عزت دی جاتی تھی انہیں طاقت اور محبت کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا تھا ریچ روس اور جرمنی کے لیے ایک مشترکہ قومی شخصیت ہے بھورا ریچ فن لینڈ کا قومی جانور ہے